السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سولیویٹی انڈ سولیوٹ سولونٹ اٹریکشن کہ اس کے درمیان جو ہے وہ سولیویٹی جو ہے وہ سلیوٹ اور سولونٹ کے درمیان جو فورس ہوتی ہے وہ کس جو ہے وہ ان پہ کس طرح ڈیپینڈ کرتی ہے یا کتنا ڈیپینڈ کرتی ہے اس حساب سے آج کا ہمارا جو سارا ڈسکشن ہوگا تو مائی نیو ہے زیشان حسین اور یہ آپ کا پیارا سا چینل ہے تو بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے جی سولیویٹی انڈ سولیوٹ سولونٹ اٹریکشن جو جب بھی کوئی سلیوشن بنتا ہے جب بھی سلیوشن بنتا ہے تو اس میں جو اس تین فورسز جو ہیں بیسیک سمجھ لیں فارمیشن آف سلیوشن میں جو ہے وہ ورک کرتی ہیں فرسٹ فورس جو ہے وہ ہے جی سلیوٹ سلیوٹ اٹریکشن فورس یہ فرسٹ ہے کہ فرسٹ فورس کیا ہے کہ اگر بھئی آپ کے پاس سلیوٹ ہے تو اس کے جو پارٹیکلز ہیں اگر ان کے درمیان فورس مضبوط ہے یا ویک ہے اس پہ وہ ڈپینڈ کرتی ہے یعنی کہ اس میں جو ہے وہ درمیان سلیوٹ ہے آپ کے پاس جی یہ سلیوٹ ہے تھے 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 تھ solution نہیں بنے گا اور اگر یہ weak ہے تو بھئی chances ہیں کہ solution بن سکتا ہے strong میں بھی chances ہیں کہ وہ بن سکتا ہے اگر ہم بات کریں گے اس میں بھی لیکن فی الحال یہ سمجھ لیں اگر یہ strong ہے تو chances ہیں کہ نہیں بنے گا زیادہ chances یہ ہیں کہ نہیں بنے گا اور اگر weak ہیں تو زیادہ chances یہ ہیں کہ solution جو ہے وہ بن جائے گا first یہ ہو گیا second جی second جو point ہے وہ ہے solvente solvente interaction force یہی بات ہم کرتے ہیں جو solvent ہے یعنی کہ جس میں کوئی حل ہونی ہے ٹھیک ہے اس پہ جو ہے جو particle ہیں اس کے اگر یہ سمجھ لیں یہ بھی ایک particle ہے یہ بھی ایک particle ہے تو اس کے درمیان اگر force مضبوط ہے تو بھئی وہ دوسری کو کیسے attract کر لیں ٹھیک ہے وہ تو پہلے stable ہے وہ پہلے ان کے درمیان force مضبوط ہے ٹھیک ہے اگر یہ force ٹوٹے گی یہ weak ہوگی تو پھر ہی وہ نہیں آگے force بنیں گی ٹھیک ہے تو یہ اس پہ depend کرتا ہے یعنی کہ solute اور solute کے interaction ان کے درمیان کیسی attraction ہے کیسی force ہے دوسری کے solute یعنی جس میں کوئی چیز حل ہونی ہے اس کے جو particle ہے ان کے درمیان کونسی force ہے سٹرونگ ہے یا weak ہے کیا وہ separate ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ ان پر depend کرتی گی یہ بات سمجھنے والی تھی جو آپ کو میں سمجھا چکا ہوں جی نیکس جی جو کے main force جی یہ دو forces ہیں تھرڈ جو ہے وہ ہماری main force ہے جس میں ہم بات کریں گے سلیوٹ سالوینٹ اٹریکشن سلیوٹ سالوینٹ اٹریکشن اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارا سلیوشن بنتا ہے تھرڈ ہے یہ سلیوٹ سالوینٹ اٹریکشن بہت اہم ہے اگر یہ force جو ہے سمجھ لیں آپ کے پاس تین forces تھی میں نے بہلے بات کی ہے ایک سلیوٹ سلیوٹ ایک سالوینٹ سالوینٹ اور تیسری ہے سلیوٹ سالوینٹ اٹریکشن main سب سے زیادہ solution formation میں اسی کا رول ہے اگر یہ یعنی کہ آپ کے پاس سلیوٹ ہے یہ والا اور سالوینٹ ہے آپ کے پاس فرض کر لیں یہ والا ٹھیک ہے اگر ان کے درمیان یہ force جو ہے یہ والی force جو ہے یہ زیادہ ہو جائے یہ سمجھ لیں strong ہو جائے ٹھیک ہے تو بھئی solution بنے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح کر لیں اگر یہ سلیوٹ سالوینٹ اٹریکشن ڈومینٹ کر جائے ڈومینٹ ٹھیک ہے یعنی کہ وہ زیادہ ہو جائے کس پہ سلیوٹ سالوینٹ سالوینٹ اٹریکشن پر تو سلیوشن آپ کا بنے گا ٹھیک ہے جی اب اس بات کو میں ایک فکری میں لکھتا ہوں سلیوٹ سالوینٹ اٹریکشن اوورکم اوورکم مطلب زیادہ ہو جائے سلیوٹ سالوینٹ اٹریکشن اوورکم کی جگہ آپ ڈومینٹ بھی کر سکتے ہیں ڈومینٹ ٹھیک ہے اور کام بھی کر سکتے ہیں ڈومینٹ بھی سالوینٹ اٹریکشن 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 دین سلیوشن اٹریکشن تب کیا ہوگا جی سلیوشن آپ کا بنے گا یہ پوائنٹ مین ہے اگر آپ کے پاس سلیوٹ اور سالوینٹ کی جو اٹریکشن ہے سلیوٹ اور سالوینٹ کی اٹریکشن جو ہے یہ زیادہ ہو جائے یہ ڈومینٹ کر جائے ٹھیک ہے یہ زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا جی پھر آپ کے پاس سلیوشن بن جائے گا کس سے زیادہ ہو جائے سلیوٹ سلیوٹ کے اور سالوینٹ سالوینٹ اٹریکشن سے سلیوٹ پارٹیکلز مست بھی یعنی کہ یہ فورس اس وقت زیادہ ہو سکتی ہے کس طرح کس وقت زیادہ ہو سکتی ہے سلیوٹ پارٹیکلز مست سپریٹ فروم ایچ ادھر جو آپ کے سلیوٹ پارٹیکلز ہیں وہ مست بی سپریٹ ہونے چاہیے الگ الگ ہونے چاہیے کسے جی ایک دوسری سے ٹھیک ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ فرض کریں سلیوٹ کا پارٹیکل ہے دوسرا آپ کے پاس یہ ہے تو یہ مست بی سپریٹ ہونے چاہیے مست بی ان کے درمیان کیا ہونا چاہیے بھئی ڈسٹنس ہونا چاہیے تب ہی کیا جو ہے یہ فورس انکریز ہو سکتی ہے جب ان کے درمیان ڈسٹنس ہوگا یعنی ان کے درمیان سپیس ہوگی ان کے درمیان کیا ہوگا جی سپیس ہوگی اچھا جی نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سالونٹ ہیونگ آہ سالونٹ پارٹیکلز ہے سپیس یہ ہم نے بات کی تھی سلیوٹ کے حوالے سے کہ ان کے درمیان جو پارٹیکل ہیں وہ سپریٹ ہونے چاہیے وہ الگ الگ ہونے چاہیے وہ کیا ہونے چاہیے جی الگ الگ اب جے الگ الگ ہو گئے ہیں فرض کریں جی یہ ایک الگ پارٹیکل ہے یہ ایک الگ پارٹیکل ہے دوسرا جی سالونٹ جو آپ کے پاس ہے درمیان مصٹ بھی ہوسکے درمیان اس کے درمیان سوچو ایک پہلے میں praying پہلے میں اللہ دوسرا م الجو آ میں ان کے درمیان جسٹی oui یہ بلکل ایسے ہوں پارٹیکل سی تو وہ جو سلیوٹ آئے گا وہ کہاں آئے گا جی وہ تو درمیان میں آنا ہے تو وہ کیسے آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان مست بھی ان کے درمیان سپیس ہونی جائی ہے ان کے درمیان ڈیسٹنس ہوگا تب ہی اس کے اندر جو ہے وہ سلیوٹ آ سکے گا آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جی اچھا جی نیکس ہے جی اٹریکشن فورس بیٹوین سلیوٹ اینڈ سالونٹ اور یہ ان کے درمیان جو ہے اٹریکشن پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ ہماری سلیوٹ اور سالونٹ اٹریکشن جو ہے وہ جتنی زیادہ سے ڈرانگ ہوگی یہاں پہ آپ کے پاس جی اینڈے سی ایل ہے ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں جس کی یہاں پہ فرص کریں آپ کے پاس اینڈے سی ایل جو ہے ایک پلس یعنی کہ این اے پلس ہے اور ادھر سی ایل نیگیٹیو ہے میں لکھا ہوا ہے جی اس کو جی وہ کہتے ہیں کہ موسٹ بی سیپریٹ اب ان کے درمیان جو فورس ہوتی ہے آئینز کے درمیان وہ ہوتی ہے الیکٹرو اسٹیٹک، الیکٹروسٹیٹک فورس ٹھیک ہے الیکٹروسٹیٹک فورس ان کے درمیان ہوتی ہے جو چارجز کے درمیان یا آئنز کے درمیان ہوتی ہے تو ان کے درمیان یہ تو ایک सٹرانگ فورس ہے یہ سٹرانگ فورس ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس اگر ہم اس کو watercolor میں dissolve کروائیں یعنی اس کو حل کریں یہ میرے پاس watercolor molecule ہے ٹھیک ہے اس پر partial negative اس پر partial positive اور اس پر partial positive اس کے یہ polar molecule ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ polar molecule ہوتا ہے اچھا جی اب جی یہ جو نیگٹیو پارٹ ہے وارٹر کا وہ پوزیٹیو کو اپنی طرف ٹریکٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کے درمیان اس کو ٹریکٹ کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح ایک مالیکیول یہاں پہ ہوگا کس کا جی وارٹر کا تو یہاں پہ فرض کریں اس کا یہ پارشل نیگٹیو پارشل پاؤسٹیو پارشل پاؤسٹیو تو یہ پاؤسٹیو کس کو اٹریکٹ کرے گا جی نیگٹیو کو ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی مالیکیول ہو ایک تو وہ بھی اس کو اٹریکٹ کرے گا اسی طرح یہاں پہ اچ اچ اور یہ نیگٹیو کو ٹھیک ہے یعنی کہ نیگٹیو پاؤسٹیو کو اٹریکٹ کرے گا اپنی طرف اور پاؤسٹیو نیگٹیو کو اور وہ سپریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اٹریکشن اس کی زیادہ ہو جائے گی اب یہ والی جو اٹریکشن ہے یہ ہو جاتی ہے ڈومینیٹ یا یہ ہو جاتی ہے سٹرانگ اس وقت اور یہ والی جو اٹریکشن ہے یہ والی یہ اس وقت کیا ہو جاتی ہے جی ویک ٹھیک ہے تو یہ کر جاتی ہے یہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے یہ زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ پارٹیکل الگ الگ ہو جاتے ہیں جب یہ سپریٹ ہو جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے یہ فرض کریں یہ نیگٹیو آئین ہے اس کو سارے پوزٹیو گیر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوزٹیو اس کو اسی طرح یہاں پہ یہاں پہ یہ سارے پوزٹیو اسی طرح یہاں پہ ہوگا اور یہاں پہ ہوگا تو یہ بھی اس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس کو نیگٹیو کو پوزٹیو گیر لیتے ہیں اور پوزٹیو کو نیگٹیو گیر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو چیز ہے وہ سولیبلیٹی اس کی انکریز ہو جاتی ہے یہ وہ چیز اس میں سولیبل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس میں ڈیزول ہو جاتی ہے اور اگر وڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنے ملتے ہیں اگلی وڈیو میں خدا حافظ